بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم انکنتم مومنین صلوات بابوز والد برل ایم دعوے کوں دوہو پروردگار اعلم ہم سب کا اعتفار شدہ بیٹنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائی اس سے خمسہ مجلس کے بانیاں کی مالک توفیکات میں اضافہ فرمائی بالخصوص حسنین چوکت صاحب نواب یاور ابباد صاحب علی زرکرنین صاحب پاکیر ازا ٹیپو صاحب محمد صفتین صاحب سمیت مالک سب کی جائز شریحات پوری فرما جو بیمار ہیں اس ذکر قصد کا انہیں شفائی کاملاتہ فرما شہباز علی صاحب کے والد بیمار مالک ان کو بھی صحت کاملاتہ فرما جو مگروز ہیں ان کے قرض ادا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد اندرین آتا فرما عزدار یہ سید الشہدہ دنیا کی جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے والنے والے تو سب کے خود افاظت فرما میرے انتہائی قابل اترام مولا کے منظور نظر عزدار جناب امیر محمد علی صاحب جو ہمیشہ میری اور آپ کی ملاقات کا وسیلہ بنتے مالک ان کی توفقات میں اضافہ فرما ان کے ساتھ میرے بھائی کامران صاحب میزم صاحب اور جو جو بھی جہاں جہاں سے اس ذکر کو سننے کے لیے آیا ہے مالک سب کی توفقات میں اضافہ فرما نبابی آور صاحب کی توفقات میں اضافہ فرما بھائی بکار دیکھر جتنی بیٹھیں جن کی نام میں جانتا ہوں نہیں جانتا تو عالم الغیبے دلوں کے حال بہتر جانتا ہے سب کی جائز شرعی حاجات پوری فکر اللہ کو دعاوں کی دعا ہمارے بارز کا ظہر جل فرما ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما ایک سلوات اتنی بلنبیجیں جتنی محمد والے محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے محمد والے محمد وقت کافی ہو چکا ہے باوجہ موسمی معاملات ہیں لیکن بغیر کسی تمیت کے آج کی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ دو ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے کعبہ کی چھت سے خطاب کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ پڑے لکھی اب آپ بیٹھے ہیں اور ہرائی ونڈ میں کبھی بھی میرا کہا ہوا جملہ ضائع نہیں ہوتا پھر سنیے جو آیت میں نے سرناوے کلامیں پڑھی ہے ابھی آپ کو معلوم ہو جائے گا دو ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے کعبہ کی چھت سے خطاب کیا ہے اور ایک ہستی ابھی باقی ہے جسے کعبہ کی چھت سے خطاب کرنا ہے بہت شکریہ دیں بہت برورد بہت برورد جنہوں نے کعبہ کی چھت سے خطاب کیا پہلی ہستی کا نام حضرت بلال دوسری ہستی کا نام حضرت عباس اور جسے خطاب کرنا ہے اسے اللہ قرآن میں کہہ رہا بکیت اللہ خیر لکو من گنتو مومنین تمہارے لئے اللہ کا بکیہ کافی ہے اگر تم مومن ہو معصوم سے پوچھا گیا اللہ کا بکیہ کون ہے فرمائے قائم کے علاوہ کون ہو سکتا بہت شکریہ بہت شکریہ سب متوجہ ہیں بات میری سب تک پہنچ گئی ہے جنہوں نے خطاب کیا پہلی حضرت سب بولیں گے بلال دوسری جنب ہو سکتے کوئی میر محمد علی صاحب یہ سوال کرے وقار بھئی کہ وہ حضرت بلال نے کب خطاب کیا توجہ ہے میں خود ادمنان سے مجھے کوئی جلدی نہیں ہے آپ اتنی محبت سے میں جتنا موسم خراب ہے اور روڈ خراب ہے میں تو ایکسپیکٹی نہیں کر رہا تھا کہ آپ اتنی تعداد میں تشریف لائیں گے تو ماشاءاللہ جب آپ آئے ہیں تو میں آپ کی آئے کا احترام کرتا ہوں تو میں باتیں وہ کروں گا کہ جو پھر آپ کو یاد رہیں زیادہ نہیں تو آئیں دس سال تک انشاءاللہ جب تک دوبارہ نہیں آتا آپ کو یاد رہا ہے کہ بلال نے کعبہ کی چھت سے خطاب کیا کب جب مکہ فتح ہوا رسول نے بلال کو بلائے بلا کر فرمایا کہ بلال مکہ فتح ہوا ہے اسلام کی فتح کا اعلان کرو ازان دے کر مجھے یہاں کوئی ضرور نہیں کہ میں آپ کو بار بار کاؤں کے توجہ کریں آپ کی توجہ قابل توجہ ہے بیٹا بولتا ہی گا فرمایا بلال ازان دو تاکہ اسلام کی فتح کا اعلان ہو جائے معلوم ہوا کہ ازان اسلام کی فتح کا سنیں دوست بیٹے ہیں ساتھ دیجئے کہ جو بار بھی کڑیں ازان جو ہے وہ اسلام کی فتح کا تب ہی تو دربار یزید میں جب علی کی بیٹی نے فسی و علی خطبہ دیا اور دربار میں بغاوت ہونے لگی تو یزید نے پانچے موزن ہی کٹھے کر کے کہا کہ تم ازان دو میں ازان کی آڑ میں دربار کو چھوڑ کر اپنے محل میں جانا چاہتا ہوں موزن کے لوگوں پہ اللہ حکبر آیا اس نے قدم تیز کی موزن نے کہا اشدو لا الہ الا اللہ اس نے قدم اور تیز کی ابھی اس کا ایک قدم دربار ایک قدم محل میں تھا یا موزن کے لوگوں پہ آیا اشدو انہ محمد رسول اللہ یا زنجیروں میں چکڑے ہوئے سید سجاد نے سر اٹھایا فرمائے یزید بھاگتا کہاں ہے اپنی شیکس کا اعلان تو سن جا بتا کے تو جا محمد تیرا نانا ہے کہ میرا نانا بہت جو ہے آپ صحبانہ ہوتا ہے لطفارہ ہے بہت 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 مولا آپ کو سلامتے ہیں آخرے بندے تک مل کے لطفارہ ہے صحبانہ ہوتا ہے آپ کے خیر مولا آپ کو اباد رکھیں ایسے ہی آپ مولا کی ڈیوٹی دیتے رہیں فرمائے پہلے بطلاہ محمد تیرا نانا ہے کہ میرا تو معلوم ہوا کہ ازان اسلام کی فتح کا اعلان ہے الحمدللہ سارے بول پڑے تو لطف لیجئے کہا بلال ازان دو حسن شاکست صاحب توجہ بلال ازان جو کہنے لگے رسول نے کہا رکھو آج میں تمہارے عودے میں ترقی کرتا ہوں کیا کروں فرمایا آج ازان کعبہ کی چھت پہ جا کے دو ایسے سنیں گے تو ایسے ہی بڑھوں گا آج ازان کعبہ کی چھت پہ جا کے دو اب بلال کو حکم رسول ملا مجھے خبر نہیں ہے میں سم یہ جملہ سن کر کون یہاں رہ جائے گا اور کون بغیر ویزے پاسپورٹ کے کعبہ جانا چاہتا ہے جو جانا چاہتا ہے وہ شہ پر مبدت جھاڑے میں اسے اڑا کر لے جانے کے لئے تیار ہوں محبت کے ساتھ سنیں گا بلال کعبہ کی چھت پر آئے آ کر کھڑے ہو گئے خاموش کھڑے ہیں رسول فرماتے ہیں بلال ازان کیوں نہیں دیتے کہ لیں کہ سرکار ایک مشکل آگئی نبی نے کہا کیسے مشکل فرمانے لگے جب میں ازان دیتا تھا زمین پر کھڑے ہو کر تو میرا روح ہوتا تھا کعبہ کی طرف سب بولیں گے تو لطفائے گا سب بولیں گے تو لطفائے گا فرمائے جب میں ازان دیتا تھا زمین پر کھڑے ہو کر تو میرا روح ہوتا تھا کعبہ کی طرف آج ہوں میں کعبہ کی چھت پر تو میں ازان کس کی طرف روح کر کے دوں نبی فرماتے بلال یہی تو تیری ذہانت کا امتحان ہے سرکار کیسا امتحان فرمائے مجھ سمیت مجھ سمیت ہم سب یہاں موجود ہیں تیرا جس کی توجید چاہے روک کر کے آذان دے بلال نے پورے بیت اللہ میں نگاہ کو دوڑایا تو کیا دیکھا نبی سے دو قدم پیچھے ابو طالب کے خوکی شرافر مسجد کا نمازی تلوار کا شاکار میدہ کا غادی حسنین کا بابا جبرائیل کا استاد میرے اور آپ کا علی مولا کھڑا ہے بلال نے روک علی کی طرف کیا اللہ اکبر چہرہ علی کا اللہ اکبر چہرہ علی کا اللہ اکبر اشد اللہ الہی لاللہ چہرہ علی کا اشد انہ محمد الرسول اللہ چہرہ علی کا بلال اعظان کہ کے زمین پر آئے پاس بیٹنے والوں کا بلال جب نبی نے کہا تھا جس کی توجید چاہے رک کر کے اعظان دے تجھے چاہیے تھا نبی کو دے کے اعظان دے تھا یہ تُو نے علی کو دے کے اعظان کو دی بلال کا بیٹھ جاؤ آپ چیز سمجھ کے پاگر سمجھائے جس کا گھر تھا اسی کا چر جاتا سمجھ جو ہے آپ صحبت ہے بہت روک جی گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صحبت بہت 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 لطفہ رہا ہے اہلِ علم حضراج بیٹے ہیں علمی بات آپ کے خدمت ہے مولا آپ کو سلامت رکھیں میرے بات بہت 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 veggution بولیے آپ کے بھی کیا کہنے آپ کے سننے کے کیا کہنے جس کا گھر تھا شکریہ جی اسی کا چرچہ تھا جس کا گھر اسی کا چرچہ اچھا چلیں آپ شیر بھی سنتے ہیں اور رکا ہوا بھی ہمیشہ سفر میں رہتا ہے رکا ہوا بھی کہ اس کا نام فرشتوں کے پر میں رہتا ہے لطف لیجے گا میرے بھائی دیتا ہے تو بارہ مارچ ہمیشہ میں ہر سال یہ کہتا ہوں یہ بات آپ کو بارہ مارچ دوہزار تیس تک انشاءاللہ جب تک چونگ میں جلسہ نہیں ہوتا اور میں وہاں پر حاضر نہیں ہوتا تب تک آپ کو یاد رہے گا رکا ہوا بھی ہمیشہ شیر بھی میں وہ پڑھتا ہوں جس کی پیچھے تاریخ ہو خیالی اشار نہ مجھے آتے نہ میں پڑھتا ہوں رکا ہوا بھی ہمیشہ سفر میں رہتا ہے کہ اس کا نام فرشتوں کے پر میں رہتا ہے زمین پہ رہ کے جو نور سہر میں رہتا ہے علی وہ بندہ ہے جو یزدہ کے گھر میں رہتا ہے آئے 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 بہت بھر بھاری جلالہ بہت شکریہ جلالہ آپ سننے کا حق ادا کرتے ہیں یقین کیجئے کا اس لئے میرا اس طرح پہنے کو جی جاتا ہے رکا ہوا بھی ہمیشہ سفر میں رہتا ہے کہ اس کا نام فرشتوں کے پر میں رہتا ہے زمین پہ رہ کے جو نور سہر میں رہتا ہے علی وہ بندہ ہے جو یزدہ کے گھر میں رہتا ہے ہر ایک گدائے علی دہر میں ولی نکلا غوث کتب کلندر عبدال اب مجھے ماننے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک گھنٹہ ہے آپ کے پاس ہر ایک گدائے علی دہر میں ولی نکلا خدا کے گھر کا کھولا در تو بس علی نکلا آئے 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 توجہو ہے آپ صاحبہ لو گبرائے ہوئے تو نہیں ہے نہیں نہیں لوس لیجئے گا لوس لیجئے گا جاگئے گا مولا آپ کو آباد و شاہد رکھیں پہلے ہستی نہیں کچھ نہیں ہوتا ابھی چلے گا آ کر میں نے کہا تھا نا کہ ایک گھنٹہ بیس منٹ ہے اور وہ دیکھ لیں ٹائم گبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحبہ لیکن کوئی باز نہیں یہ بارش ہے یہ موسم خدا کی قسم ازاداری سید الشہدہ عبادت ہے رسم نہیں ہے رسم ہوتی تو موسموں کے ساتھ بدلتی رہتی آئے 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 یہاں گرمی ہے تب بھی یہی ذکر ہے یہاں سردی ہے تب بھی یہی ذکر ہے دھند ہے تب بھی یہی ذکر ہے بارش ہے تب بھی یہی ذکر ہے مولا آپ کو سلامت رکھیں پہلی ہستی دوسری ہستی حضرت ہے لطفہ رہا ہے مولا آپ کو یہ ذکر آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی قائم ہوتا ہے نواب یاور صاحب جہاں کہیں بھی ہیں یہ جملہ سنیں دوسری ہستی حضرت ابباد میر بھائی کب جب سلطان کربلا حج کو عمرہ میں تبدیل کرنے لگے فرماتے ہیں ابباد بھائی جی مولا یہ جملہ میں کہیں نہیں پڑتا یہاں پڑھوں گا چونکہ قدردان لوگ بیٹھے ہیں فرمائے ابباد بھائی جی مولا فرمائے سفین میں دنیا نے تیری شجاعت دیکھی آج میں چاہتا ہوں لوگ تیری فساہت دیکھیں آئے 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 بولیے گا بولیے گا دنیا نے تیری شجاعت دیکھو کب سفین میں اب میں چاہتا ہوں کہ لوگ تیری بولو یعنی تیرا علم دیکھیں لوگ تیری بہادری تو دیکھ چکے سفین میں اچھا میرے آپ ذہن میں میں چل رہا ہے کیسی بہادری تھی نہیں کچھ نہیں کرنا بارش ہوگی تو بیٹھے ساری کٹھی بیٹھے خیر ہے لطفی جی سفین میں دنیا نے تیری شجاعت دیکھی اور بسم کیسی شجاعت تھی حضرت عباس کی کہ بارہ سال کے تھی علی نے کہا جنگ کرو لیکن دشمن کو خبر نہ ہو کہ علی تھا یا عباس باپ تھا کہ بیٹا پتہ نہیں کون بولے گا اور کتنا بولے گا بکار جملہ کہنا چاہتا ہوں جو کہ صاحبانے علم اور صاحبانے آقل تشریف رکھتے ہیں حب دار اور رضا دار بیٹھے میرے بھائی علی نے کہا کہ پتہ نہ چلے کہ باپ تھا کہ بیٹا علی تھا کہ اب بات فرمائے ٹھیک ہے بابا ہو گیا یہ کام ایسا ہی ہوگا کہ نہیں معلوم ہوگا تیری اجازت ہے تو لے اب سنو اجازت علی کی ہو دعا سیدہ کی ہو نہیں تھوڑے لوگ بولے ہیں تھوڑے لوگ بولے ہیں میں پھر کہوں گا میں پھر کہوں گا میں نے جملہ کو کہنا صفی نہیں سنانی آپ کو ایک جملہ اب آپ نے تیچھری دعا دیے تو میں کہنا چاہتا ہوں اجازت علی کی ہو دعا سیدہ کی ہو حوصلہ حسنین کا ہو دعا دینے والے بولیے پھر سمجھے گا دعا سیدہ کی ہو اجازت علی کی ہو حوصلہ حسنین کا ہو لڑنے والا عباس ہو تو اب یہ نتیجہ کیا ہوتا ہے شام سے پہلے شام کی فوجے شام ہائے 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 پتہ نہیں میر بھئے کسے میری بات سمجھ میں آئی ہے اور کون کتنا بولے گا بہت 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 میں رہاں آپ کے سننے کے کیا کہنے آپ سننے کا حق اتا کررہے ہیں شام سے پہلے شام کی فوجے بولیے فرمائے بعض دنیا نے سفین میں تیری شجاعت دیکھی میں چاہتا ہوں کہ لوگ اب تیری آقا کیا کرنا ہے مولا کیا کرنا ہے لطفلی جی فرمائے خطبہ دے خطبہ دینے کا انداز حسین علیہ السلام فرماتے کعبہ کی چھت میرے بھائی یہ اشارہ سمجھ لیں اس کے بعد یہ بے شک نہ بولیں کیونکہ یہ بھی آپ نے اتنا بولنے ہیں توجہ ہے نا اب لو سجی گا اتنا اچھا بول پڑے ہیں تو پھر سنیے فرمائے خطبہ دینے کا انداز کعبہ کی بولو چھت مہنچا کر خطبہ دے اشارہ دیکھئے گا سرکار وحفہ فرماتے مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کعبہ کی چھت سے خطاب کروں حسین علیہ کا ممکن ہے مولا کیسے میں وہاں تو یہاں اگر اس انداز میں پہلے یہ جملہ سن رکھا ہو تو نہ بولیے گا اگر پہلی بار سمات کریں تو پھر میرا حق نہ رکھئے گا کیا کہ مولا خطبہ اگر دینے میں کعبہ کی چھت پر گیا تو میں وہاں اور آپ یہاں تو مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ادھر اور تو ادھر حسین نے کہا ممکن ہے مولا کیسے فرمائے میں اس دور کا محمد ہوں تو اس دور کا علی ہے ہر دور کا محمد اپنے دور کے علی کو ایسے ہی تو دیکھتا ہے آئے ہیں جو ہے لطفہ رہے ہیں فرمائے میں اس دور کا محمد تو اس دور کا علی اور ہر دور کا محمد سارے صاحب آنے عقیدہ بیٹھے تو ایک جملہ پڑھ دوں میرے کا ایک جملہ پڑھ دوں سنیں سنیں گے دو اشارے کی یہ جنبی عباس خجبہ دیتے ہوئے ایک کعبہ کی طرف ایک حسین کی طرف جو ان دونوں اشاروں کو میں نے سمجھا دیا تو آپ کو لطف آ جائے گا لو پھر خمسہ ناد علی کا لطف لیجئے چونکہ یہ رزق معرفت کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے کہ آپ یہاں آئیں اور اپنے روحانی معاملات یہاں سے حل کروا کے جائیں معرفت ہے تو لیجئے جملہ ایک اشارہ بیت اللہ کی طرف ایک اشارہ حسین کی طرف دونوں اشارے سمجھے گا پھر میں کعبہ کی چطورہ کارل مولا اجازت ہے کہ خود بدوں حسین کا اجازت ہے پڑھوں گا آرام سے تاکہ بچے بھی بھول پڑیں سرکار وفہ پراناتے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا حامد ہے اس خدا کی جس نے کعبہ کو قبلہ بنایا اس کے باپ کی وجہ سے آئے 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 پتہ نہیں کسی بات سمجھ میں آئی یہ بہت مہربانی جناب آخری بندے تک تبجو کا طالب مولا آپ کو سلامت رکھ مہربانی جناب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ لوٹ فارہ ہے گبرائے تو نہیں ہے اچھا جیفنر والی گبرائے تو نہیں ہے سبھ لوٹ لے رہے ہیں ایسے تو لائک ساری دنیا میں جا رہی ہے لیکن میرے آپ کے مہتم جناب ناصر جعفری صاحب کو بتلائیے گزروہ واپس گئے ہیں کل یہاں مجھے معلومہ کے واضح داری کیا فرشہ زاکی زینت بنے تھے بڑا دیارے غیر میں بڑا کام کر رہے ہیں ولایت علیہ السلام کی حوالے سے مالکوں نے ان کی بچوں کے ساتھ آبادوں شاد رکھے تھک تو نہیں گئے فرمائے الحمدللہ اللہذی شرف حاضر نظلتو قدومی ابھی فرمائے حمد اس خدا کی جس نے کعبہ کو قبلہ بنایا نہ بولو گے تو لطفائے گا سب بولیں گے تو لطفائے گا جس نے کعبہ کو قبلہ بنایا اس کے باپ کی وجہ سے کعبہ کو قبلہ بنایا نہیں سب بولیں گے تو لطفائے گا کعبہ کو قبلہ بنایا اس کے بعد جب علی کے بغیر کعبہ قبلہ نہیں تو انسان بندہ کیسے ہے یہ علی کی محبت ہے یہ علی کی ولایت ہے تھک گئے ہیں تو چھوڑ دوں کہے تو آگے چلوں لطفارہ ہے ایک اتنی محبت سے بلاتے ہیں تو میں بھی چاہتا ہوں کہ ان فرادی باتیں ان کے خطور میں پیش کی جائے الحمدللہ اللہ علیہ وسلم نظل تو قدومے کبھی فرمائے ہم دوست خدا کی جس نے کعبہ کو قبلہ بنایا اب آپ نے کہہ دیا تو پھر تنے فرمایا آتمون الحجہ سجدہ للعلم و سجدہ للعلم فرمایا پاگل ہوگے تم اس کو حج سے روک رہے ہو جسے علم سجدے کرتا ہے آئے 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 جاگئے گا جاگئے گا جاگئے گا نماب یعبر صاحب توجہ ہے مولا آپ کو عباد و شاہ رکھیں لطف لے رہے ہیں تیسری ہستی جسے کعبہ کی چھت سے خطاب کرنا ہے کون ہے سب بولو مماتا والم یارف امام زمانہ ہی ماتا بیتتا جاہلیہ کی جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کا عارف نہ ہوا وہ جہالت کی موت بنا ہے اس لئے سنیئے امام امام زمانہ کہاں سے خطاب کریں گے بولو نہیں اچھا سن رہے ہیں اور آپ جانتے کہ میں موضوع پڑھنے کا آتی ہوں ادھر ادھر کی بات نہ مجھے آتی ہے نہ میں نے کرنا ہے جتنی دیر پڑھنا ہے فضیلت اہلِ بیت پڑھنی ہے اور جہاں سے بات شروع کی ہے وہیں پہ بات کا اختتام کرتا ہوں آج کی توجہ چھوں گا کہاں پر خطاب کہاں سے خطاب ہوگا بولو کعبہ کی چھت سے کعبہ کی اور ظہور جانتے ہیں کہاں سے ہوگا امام کا وہ بھی کعبہ کی سب بولو اتنی تو وہ بھی ہماری مانتا ہے نا بارش روکی بھی ہے کہ نہیں ہے توجہہلا جاگئے کعبہ کی امیر بھائی ظہور کہاں سے ہوگا آوائے سارے رائیوینڈ میں اکٹھے ہوئے ہیں تو سارے اکٹھے ہو کر اللہ سے توصل نہ کریں پالنے والے یہ قائم کا ظہور کعبہ سے کیوں کروا رہا ہے جہاں سے غیبت اختیار کروائی وہ سے کروا کعنی کعبہ اور کعبہ کی چھت میں نے کہا علی کی دستاری امامت کا آخری مارش ہے ظہور نجف ایشف سے کروا کعنی کعبہ اور کعبہ کی چھت میں نے کہا خون حسین علیہ السلام کا بدلہ لینا ہے ظہور کربلا مولا سے کروا دے کعنی کعبہ اور کعبہ کی چھت میں نے کہا کیوں اس نے کہا راز ہے یہ راز کیا ہے کعبہ کی چھت سے زہر کرانا کاز کری کا چاند کعبہ کی چھت سے زہر کرے گا تب ہی تو دنیا کو معلوم ہوگا پہلا بھی کعبہ میں آیا تھا آیا 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 جاگتے آئیے گا جاگتے آئیے گا علمی بات ہے آپ کا بولنا اتنا ہی کافی ہے میرے لئے پہلا بھی کعبہ میں آیا کیا کہنے ہیں آپ کے آپ کے کیا کہنے بات سنیئے ان کی آپ نے چونکہ میں الحمدللہ رٹھ کے تو آتا نہیں ہے کوئی اور ہوتا تو شاید وہ ان کی بات کو فالو ہی نہ کرتا میں تو برتکان ہی در لگ گئے میں انہوں نے کہا پہلا بھی کعبہ میں آئیتا اور آخری بھی کعبہ تھا انہوں نے کہا پہلا کعبہ میں آیا دوسرا کعبہ پر آیا یہ میں اور پر کا فرق بتا دوں وہ جو رجب کی تیرہ کو ولایت کا پودا لگا تھا وہ شجر بن کے قائم کی صورت میں چھت میں آ گیا آئے 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 توجہ ہے آپ صاحب اللہ علیہ وسلم گمرائے بدولی آپ صاحب اللہ علیہ وسلم شیئر اچھے سنتے نا سلام تکلم صاحب کے ہیں یہ بات مان لیجیے تقرار کے بغیر یہ بات مان لیجیے تقرار کے بغیر محشر نہ ہوگا باروی سرکار کے بغیر نہیں سب بولیں گے تو لطفائے گا میرے تو آپ نے ذہن کہیں سے کہیں اور لے گئے ہیں میرے ساتھ دیگا یہ بات مان لیجیے تقرار کے بغیر جیو بیٹا محشر قائم کے یہ بات مان لیجیے تقرار کے بغیر محشر نہ ہوگا باروی سرکار کے بغیر دل کہتا ہے وہ آئیں گے پہنچیں گے کربلا دل کہتا ہے وہ آئیں گے پہنچیں گے کربلا کیوں قائم نہیں لڑیں گے علمدار کے بغیر جاکتے آئیے گا جاکتے آئیے گا دل کہتا ہے نماز صاحب لطفہ رہا ہے نا انام پاسے رکھئے میں آ کر لے لوں گا آپ سے دل کہتا ہے وہ آئیں گے پہنچیں گے کربلا قائم نہیں لڑیں گے علمدار کے ایک شعر میں دھیرے سے پڑھتا ہوں سمجھا دوں تو اچھا آپ بول دیجئے گا یہ بات مان لیجیے تقرار کے بغیر محشر نہ ہوگا بارویں سرکار کے بغیر دل کہتا ہے وہ آئیں گے پہنچیں گے کربلا قائم نہیں لڑیں گے علمدار کے بغیر مولا منافقین کو سمجھا لیا بہت مولا منافقین کو سمجھا لیا بہت یہ لوگ اپنا مانیں گے تلوار کے بغیر آئے 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 توجہ چاؤں گا توجہ چاؤں گا یہ بات مان لیجیے تقرار کے بغیر محشر نہ ہوگا بارویں سرکار کے بغیر دل کہتا ہے وہ آئیں گے پہنچیں گے کربلا قائم نہیں لڑیں گے علمدار کے بغیر مولا منافقین کو سمجھا لیا بہت یہ لوگ اب نہ مانیں گے تلوار کے بغیر اور قائم وہاں سجائیں گے اب باس کا علم کعبہ بنا اس لئے مینار کے بغیر امام زمانہ کہاں سے آئیں گے کعبہ کی شکریہ جی آئیں گے کہاں سے کعبہ کی جت سے میں ویسے کلوز کرنے لگا تھا اب آپ نے کہہ دیا موسم کے دیکھتے ہوئے میں بات کرتا لیکن سنی چلی اگر سننے تو پھر سنی گیارہ آئمہ نے امام علی علیہ السلام سے لے کے سرکارِ اسکریہ علیہ السلام تک گیارہ آئمہ نے اپنے ماننے والے یا نہ ماننے والے کو عمل پہ سزا دی سوچ پہ نہیں تھک گئے ہیں تو پھر کبھی صحیح بولیں گے تو پھر اور سنیں گے گیارہ آئمہ نے اپنے ماننے والے بالکل نہیں بات نہ ماننے والے کو عمل پہ سزا دی سوچ پہ نہیں مثلاً یعنی اگر کسی نے ان کو سوچ میں رکھا تو انہوں نے سزا نہیں دی گیارہ آئمہ نے پھر سنتے رہیے گا تاکہ نتیجے میں لوگ فائے عمل پہ سزا دی یعنی کسی نے کوئی کام کیا تو سزا دی مثلاً عبد الرحمن ابن ملجم یہ ملجم غلط العام لفظ ہو گیا اصل لفظ ملجم ہے عبد الرحمن ابن ملجم امیر کائنات کے پاس آیا تھا جب مولا ظاہری طور پر خلافت کی کرسی پر آئے اسے مولا کے ہاتھ پر بیعت کی جانے لگا امام فرماتہ عبد الرحمن پلٹ کیا یہ پلٹ کیا ہے امام فرماتے بیعت تو نہیں توڑے گا تاریخ ہی بات سنیے گا تاریخ سننے والے بیٹھے ہیں اس نے تلوار نکالی اپنے شکم پر رکھ لے اس نے کہا مولا اگر آپ نے بیعت کے توڑنے کا کانا میں اپنا شکم چاک کرلوں گا امام فرماتے چلائے پاس بیٹھنے والوں سے امام نے فرما یہی میرا قاتل ہے لوٹ فلے نا مولا آپ لوگوں کی پریشانی مشکلات دور فرمائیں پہلی بار آپ اس بارگاہ میں آئے ہیں میرے بھائی کامران صاحب میزم صاحب تو مولا کا فرمانے کے جہاں پہلی مرتبہ ہمارا ذکر سننے جاؤ جو مانگو مل جاتا ہے تو پھر آپ مانگئے اور پھر میرے حق میں بھی دعا کیجئے گا علی فرماتے یہی میرا قاتل ہے میر بھائی لوگوں نے کہا مولا جب یہ آپ کا قاتل ہے تو آپ نے اسے جانے کیوں دیا قتل کر دیتے علی فرماتے جرم سے پہلے سزا کیسے کیوں موسیٰ جی توجہ ہے جرم سے پہلے سزا کیسی یعنی اس نے سوچ میں رکھا تو مولا نے اسے سزا اچھا کسی نے عمل کیا یعنی کام جو کرنا ہوتا ہے وہ عمل کرنا ہے یعنی کوئی آپ یہاں سے چل کے چلے جائیں تو یہ چلنا آپ کا عمل ہے سوچ رکھی تو کچھ نہیں کا سزا کس پہ دی عمل پہ حاکم شام کے دربار میں امام حسن مجتبہ علیہ السلام فرماتے میں حسن چاہوں تو عراق کو شام کر دوں شام کو عراق کر دوں مرد کو عورت کر دوں عورت کو مرد کر دوں مجمع میں ایک بندہ کھڑا ہو گیا کہہ نے کہا ابو طلاب کے بیٹے کس میں یہ کترت ہے کہ کوئی مرد کو عورت کر دے حسن فرماتے جب تک تُو نے مجھے سوچ میں رکھا میں نے تجھے کچھ نہیں کہا تُو نے یہ جملہ آدھا کر کے عمل کر لیا تو پہلے تُو بتا مردوں کے مجمع میں آتے ہوئے شر نہیں آئی آئے 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 توجہ ہے آپ صاحبہ توجہ فرمائیے آپ لیں تو معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے عمل پہ سزا دی سوچ پہ جہاں تک آواز داری ہے سمات کیجئے گا اس جملے کو عمل پہ سزا سوچ پہ نہیں مگر کامرانا میں یہ جو میرا اور آپ کا امام پردہ خائبت میں ہیں جب یہ کعبہ کی چھت سے ظہور کرے گا تو یہ عمل کا موقع نہیں دے گا نہیں سمجھے آپ صاحبان نہیں سمجھے آپ صاحبان ایک بندہ بھی میری بات سمجھ گیا تو حسنین شاکر صاحب کا مجھے بلانے کا مقصد بورا ہو جائے گا میں نے کہا امام زمانہ جب آئیں گے یہ عمل کرنے کا موقع نہیں دیں گے یہ سوچ پہ زدہ دیں گے کیا مطلب جب امام ظہور فرمائیں گے سر پہ محمد کی دستار ہوگی آنکھوں میں عباس کا جلال ہوگا ہاتھوں میں علی کی ظلفقار ہوگی میرا مولا جو ظلفقار لہرائے گا دیکھنے والا دیکھر کہے گا اسکری کے جان آج تُو نے ظہور کیا ہے میں ویسی نماز پڑھوں جیسے تم چاہتے تھے ویسا روضہ رکھوں جیسے تم چاہتے تھے ویسی زکاة دوں جیسے تم چاہتے تھے ویسے عمل کروں جیسے تم چاہتے تھے میرا امام تلوار لہرائے گا اللہ اکبر علی ولی اللہ توجہ ہے لطفہ رہا ہے لطفہ رہا ہے گبرائے میں تو نہیں ہم صاحبہ میرے ساتھ دیجئے گا پھر میں تمہیں تلوار سوچ پر فیصلہ کرے گی کون ہمارے نام کو عبادہ سمجھتا تھا بولو اور پھر آپ جانتے کہ امام کی اقتدام میں جو پہلی نماز ہوگی وہ عصر کی ہوگی کونسی ہوگی کونسی جملہ کون آج معلوم ہوا کہ وہ قرآن میں والعصر کہہ کے قسم جو اٹھاتا ہے بس 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 بہت جلدی کر رہا ہوں موسم کی گڑھ بڑھ میرے سامنے میں نہیں چاہتا کہ کسی کو بھی کوئی جانے میں دیر ہو تاخیر ہو لطفہ لیجئے میں یہی سے بات اپنا آج کا بیان سمیٹھتا ہوں کونسی نماز ہے کس کی اقتدام ہے امام کی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اچھا والعصر کہہ کے قسم اٹھا رہا ہے اور امام کی اقتدام کے اندر جب لوگ کھڑے ہو جائیں گے نا لصف لینا جملہ بھولی ہے گا نہیں اور امام جب فرمائیں گے نا اللہ اکبر میرے بھائی ساتھی پلٹ کرنا جناب سلمان سے مخاطب ہوں گے سلمان جی مولا وہ جو ساتھویں آٹھویں صف میں کھڑا ہے کردن کار دے نماز بھی ہمارے پیچھے شک بھی ہماری ولایت نہیں آئے 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 اللہ اٹھوائے ہمارے نماز بھی ہمارے پیچھے شک بھی ہمارے پیچھے دو کام نہیں چلیں گے کام ہی کی چلے گا بہت شکریہ چونکہ موسم ایسا ہے لوگ پھر ڈسٹرپ ہوں گے بارش آ رہی ہے جو دو چار میں دیکھ رہا ہوں بہرحل سنئے مجھ تو اتراز نہیں میں تو اچھے سرنے والے بیٹے ہیں تو بیٹو آپ کو سننے اور یہ پہلی جگہ ہے جہاں اتنا ٹائم بھی ہوگئے اور پتہ نیچے لگوا disappointing میں نے ابھی بات شروع کی مولا آپ کے خیر فرمائے یہ مولا نظر بس سے بچا کے رکھے توجہ ہے امام کی اتدام میں پہلی جمع کونسی اور وہ نماز عطر ہونے سے پہلے نا حسن شاکر صاحب امام پشتے کعبہ کی طرف ایسے اشارہ کریں جاگئے ایسی باتیں کبھی کبھی ہوتی ہیں کبھی کبھی ہوتی یقین کیجئے ایسے موضوعات بڑے حساس ہوتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں امام ایسے اشارہ کریں گے ستائیس افراد امام کے اشارے سے پوچھتے کعبہ سے ایسے برامت ہوں گے جیسے یہ امام کی انتظار میں بیٹھے تھے لوگ سوچے کتنے ہیں ستائیس نام بگن مالوں پندرہ افراد قوم موسیٰ کی سات افراد اصحابِ قحف مومنِ آلِ فیرون یوشہ بن نون مالکِ اشتر ابود جانان ساری سلمان فارسی ٹھک گئے ہیں بہت شکریہ ایسے امام ایشارہ کریں گے وہ سابنے آجیں گے دیکھنے والے دیکھ کر کہیں گے مولا ان میں سے تو کوئی رحیم کی کوئی رقیم کی پہاڑیوں میں سو رہا ہے کوئی مدائن میں ہے کوئی مدین میں ہے یہ سارے ایک ساتھ پوچھتے کعبہ سے برامت کیوں کی امام فرماتے راز ہے مولا کیسا راز فرمائے برسو پہلے ممبرِ کوفہ پر بیٹھ کر میرے بابا علی نے کہا تھا اے لوگوں تمہیں تمہاری قبروں سے نکال کر حشر میں پہنچانے والا میں علی ابن ابھی طالب ہوں تو لوگوں نے شک کیا تھا کہ علی یہ کام کیسے کریں گے کب میں نے ظہر کے فوراں بات ان افراد کو پوچھتے کعبہ سے برامت کر کے لوگوں کے موہ پہ تمہارا جب پوتا یہ کرتا ہے تو دادا کیا کرے گا اور جب میرا یہ امام ظہور فرمائے گا بکیت اللہ خیر لکم انکنتم مومنین کہ تمہارے لئے اللہ کا بکیہ کافی ہے اگر تم مومن ہو جب یہ اللہ کا بکیہ نرجس کا چاند عسکری کا لال میرے بھئے ظہور فرمائیں گے نا نوازِ آسر پڑھنے کے بعد کرملا کی طرف خروج ہوگا کبھی پھر آیا تو تفصیل سے انشاءاللہ اس پر بات ہوگی مگر امام کعبہ سے خروج سے پہلے خلافہ کعبہ میں ہاتھ رکھیں گے آسمان کی طرف دیکھیں گے پانی نہیں خون روئیں گے سنیں گے پانی نہیں خون روئیں گے اور ایک جملہ فرمائیں گے مولا میرے اللہ تو نے مجھے اس نے ظہور دیا میں نے ظہور کیا اب میرے تس سے پہلا سوال یہ ہے میری دونوں دادیوں کا کسور کیا تھا عجرکم اللہ عجرکم رونے کی راتیں ہیں بسم اللہ جی میری دونوں دادیوں کا کسور کیا تھا ایک کو دربار کیوں بلائیا ایک کو بزار کیوں پھر آیا یہ یام سترہ محرم کی شب ہے سولہ محرم کا دن آپ نے گزار آئے میرے بھئی یہ قیامت کی دن ہے ان دنوں میں ایک سٹھ ہجری میں علی کی بیٹیاں کوفہ میں تھی کہاں تھی کوفہ میرے پڑھ دینا سانے آپ کا سن لینا سانے رو سکتے ہیں تو روئیے گا کوفہ وہ شہر جہاں کبھی علی کی بیٹیاں شہزادی بن کر آئیں اور پھر وقت پھرا اسی کوفہ میں اسیر ہو کر آئیں اور حسن بھئی اسیر ہو کر ایسے آئیں کہ مولا سجاد علیہ السلام فرماتے کہ ہم نے کوفہ کے بزاروں میں اتنے بدلے دیئے اتنے بدلے دیئے میرے بھائی اتنے بدلے دیئے امام فرماتے کہ جب ہم بدلے دے چکے میں پھوپی کو نہ پہچان سکا عجرکم علیلہ عجرکم علیلہ میں پھوپی کو نہ پہچان سکا میری پھوپی مجھے نہ پہچان سکی اور ہم دونوں مل کے اکبر کی ماں لیلہ کو ہونا پہشان سے اجرکملاللہ مجھے میرے بھائی نے بتلایا یہ کہ آج اس عذا خانے سے اس شہزادے کے شبی برامت ہونا ہے کہ اٹھائیس سفر کو جس کا سن فقط تین سال کا تھا بلکہ آپ قدیم مزہ دار ہیں رو پڑھیں میں جملہ پردے میں بیٹھے اپنی مومینوں کے لئے کہنا چاہتا ہوں شاید رونا آجائے یقیناً رونا آئے گا آل محمد کے گھر کی قسمت بتلاوں اگر رونا چاہتے ہیں دنیا نے آج تک براتے تو واپس آتی دیکھی ہیں جنازہ بھی واپس آل محمد کا ہے عجرکملاللہ مولا آپ کی آنسوں کو قبول فرمائے میں نے جو جملہ کہنا تو وہ آج کا میں نے کہہ دیا روتے آئے گا میں نے کہا دنیا نے براتے تو واپس آتی دیکھی ہیں جنازہ آتے نہیں دیکھا یہ بھی آل محمد کے گھر کی قسمت ہے کہ ان کے گھر کے جنازے بھی واپس آئے اگر رونا چاہتے تو جملہ سنیے گا اور پھر میں آج کے مسائب کا تبرکن دو جملے اور کہنا چاہتا ہوں تین سال کا شہزادہ قاسم کا سن تھا جناب فروا جنازے کے پاس بیٹھ ہی ہیں اپنے بیٹے قاسم سے مخاطب ہوئی یہ جملہ ایسے سنیے گا فرمائے بیٹا میں غیر بھی ہوں اور غریب بھی ہوں مسائب کا جملہ جو میں نے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا روح پڑیے گا میں غیر بھی ہوں میں غریب بھی ہوں بیٹا آج وعدہ کر اگر دین پر کبھی مشکل وقت آئے تو جیسے تیرے بابا نے اپنی جان دی ہے تو بھی دے گا تین سال کے قاسم نے کہا اممہ وعدہ ہو گیا دین پر بھاری وقت آیا تو بابا کی طرف جان دوں گا مگر اممہ فرق ہوگا بابا کا جنازہ گیا تیر لگے واپس آیا تو انہیں پہچان تو لیا اممہ جب میرا لاشہ واپس آئے گا تو کہیں میرا چہرہ دیکھے گی کہیں تو میرا گانہ دیکھے گی کہیں تو میرا ہاتھ دیکھے گی عجرکم اللہ عجرکم اللہ روتے آنا عزادہ رو ماتم کرتے آنا بس سننا آشور کے دن یہی شہزادہ قاسم اپنی ماں کے خیمے میں آئے اممہ چچا مجھے مرنے کی اجازت نہیں دے رہی میں نے پڑھ دی اور آپ نے سن لیا جملہ سنیں گے فرمے بیٹے تیرے بازو پر ایک تاویز ہے جو تیرے بابا نے وقت شہادت باندھا تھا وہ تاویز اپنے چچا کو پڑھا یقیناً تیرا کام ہوگا وہ تاویز لیا چچا یہ بابا کی تحریر ہے حسین نے تحریر کو دیکھا آنکھوں سے لگایا رونا تو جملہ سننا تحریر میں درست تھا لکھا ہے میدان شہادت کو جو جانا ایک رات کا دھولا میرے قاسم کو بنانا اللہ اکبر پوشاک شہنی میرے بیٹے کو پنانا اور صبح کو کر دیجیو میدان کو روانا قاسم کے لیے لکھا تھا قرمان جاؤں تم پہ وہ کرنا جس پہ راضی ہو چچا جان تمہارے حسین نے رو کے کہا جا قاسم اب اللہ کے حوالے اب سنو گے جناب قاسم میدان میں آئے میں نے جو پڑھا ہے تاریخ میں اسی میں سے آج کا ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں اسی میں تابوت آئے گا رونا بھی ضرور اور کاندھا بھی ضرور دینا اس لئے کہ یہ ایک رات کے دھولہ کے تابوت کی شبی برامت ہونا ہے جب قاسم آئے نہ میدان میں جنگ کر رہے تھے جنگ کرتے کرتے جب زین سے زمین پر آنے لگے کربلا کے میدان میں جو بھی شہید زمین پر آیا وہ رو کر حسین کو پکارتا تھا کوئی کہتا تھا چچا آدھ رکھنی کوئی کہتا تھا بابا آدھ رکھنی کوئی کہتا تھا مولا آدھ رکھنی یہ قاسم واحد کربلا کا شہید ہے جو زین سے زمین پر آیا رو کے کہا اممہ میں گر گیا اللہ اکبر روتے آنا تھا دارو اممہ میں گر گیا اممہ مجھے سنبھالو حسین قاسم کے لاشے پر جو چلے امت نے جانے کتنے بدلے لینے تھے مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑے مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑے بس یہ کہنا تھا یا حسین کے پہنچنے سے پہلے قاسم کا لاشا کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا حسین روکر کہتے رہے بیٹا قاسم تو کہاں ہے ہاتھ ٹکڑے سے آواز آتی رہی چچا میں یہاں ہوں چچا میں یہاں ہوں حسین فرماتے کہ میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے کٹھے کر رہا تھا یہ اچانک میں نے دیکھا کہ دشمن کے گھوڑوں کی ٹاپوں میں ایک نکاو پوش بی بی ہے جس کا ایک ہاتھ پہلو پر ہے وہ کبھی دائے جاتی ہے کرو مادم کبھی بائیں جاتی ہے حسین نے روکر کہا اممہ زہرا یہاں کیا کر رہی ہو روکے کہا حسین کسی گھوڑے کے سم میں میرے قاسم کی اگلی رہ گئی رونے والوں حسین نے گھٹری بنائی قاسم کا لاشا لے کر جب پہنچا خیمے میں بہن نے روکر کہا بھئیہ میرا قاسم اتنا غریب تھا کہ اس کا لاشا بھی نہ آیا حسین نے روکر کہا جتنا بچا وہ گھٹری میں ہے بہن نے جو گھٹری کھولی کیا دیکھا لاش نہیں تھی قاسم کی لاش کے ٹکڑے تھے مہن روکر کہتی نے ہائے میرا قاسم جتنے تیر حسین کے جنازے میں لگے اتنے تیری لاش کے ٹکڑے میرا کھنے تھی میرا جنود لگے مہن روکر میرا جناز موسیقا hyvä موسیقا جناز شکریہ